بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز میں ہوں فقر عیسیٰ اور اس وقت بات کروں گا پاکستان کے دنیا کے سب سے بڑے ایشو کی اور وہ ہے کرونا وائرس اس وقت یہ ایک ایسی صورت اختیار کر چکا ہے جو میرے خیال میں فیلحال تو آؤٹ آپ کنٹرول ہے پوری دنیا میں بڑے جو ڈیولپ ملک ہے امریکہ ہے یورپ ہے آسٹریلیا ہے یا دوسرے جو ممالک ہے وہاں پہ اس کا کنٹرول بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ابھی اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے دعوے تو بہت زیادہ ہو رہے ہیں دنیا بر میں کہ یہاں پہ اس کی ویکسینیشن تیار ہو چکی ہے یہاں پہ ہو چکی ہے لیکن فیلحال مارکٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی جس کو ہم کہیں کہ ہاں یہ اس کا جسے کہتے ہیں ایک سلوشن ہے لیکن دیکھنا دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پاکستان میں اس وقت پی ایس ایل بھی چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ مطلب اس طرح کی جو گیدرنگز ہوتی ہے وہ ہے لیکن آج حکومت نے کچھ ڈیسیجنز لیے ہیں سندھ حکومت نے تو یہ فیصلہ پہلے کیا تھا جو اپنے سکول کالجز اور یونیورسٹیز کو انہوں نے بند کر دیا تھا لیکن فیڈرل کا بھی آج اجلاس ہو رہا ہے اور فیصلہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے سپیشلی ایڈیوکیشن انسٹیٹیوشنز کے ساتھ لیکن یہاں پہ ایک بڑی امپورٹن خبر جو خیبر پختنخواہ کے ایڈیوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ شوکت یوسف زری نے کنفرم کیا ہے کہ ہم نے فیفٹین ڈیس کے لیے وہاں کی جو ایڈیوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہے اس کو ہم نے بند کر دیا اور نوی اور دسفی کے جو پیپرز ہونے تھے اس کو بھی پوسٹ بورڈ کیا گیا ہے اسلام آباد میں بھی آج میرے ایک دو سکولز کا چکر لگا صبح کے ٹائم تو وہاں پہ تو خیر فیلحال کوئی ایسی خبر نہیں تھی لیکن جو اطلاعات مجھے ملی ہیں تو وہ یہ ہے کہ بہت جلد ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بھی فیڈرل گورنمنٹ یہ اناؤنس کر دے کہ یہاں کے سکولز کو آف کر دیا جائے بند کر دیا جائے دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے اللہ کرے کوئی بہتر ہی فیصلہ ہو لیکن سیچویشن ایسی ہے کہ اس کے بغیر شاید یہ ممکن نہیں بیلوچستان میں بھی تعلیمی ادارے بند ہیں سن میں بھی بند ہیں خیبر پخت انخواہ نے بھی اعلان کر دیا پنجاب اور فیڈرل نے ابھی یہ اناؤنس نہیں کیا اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج پی ایس ایل کا جو میچ ہونا ہے کراچی میں وہ بھی وہاں پر سٹیڈیم میں جو لوگوں کی انٹری ہے وہ ختم کر دی گئی ہے بلکہ آج صبح آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ کا بھی ایک کرکٹ میچ مل برن میں ہو رہا تھا بلکہ شاید ابھی چل رہا ہوگا تو وہاں پر بھی زیرو پریزنس ہے جو سپیکٹیٹرز ہیں جو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو انہوں نے بھی اس چیز کو بن کیا ہوا ہے دنیا پریشان ہے لیکن توڑی سی احتیاط کی ہمیں ضرورت ہے ہم سب کو کہ جس وقت بھی کوئی مطلب گیدرنگ ہے جو ایکسپرٹس ہیں مطلب ڈاکٹرز وغیرہ جن سے آپ کی بات ہوتی ہوگی میری بھی ہوتی ہے تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ احتیاط کریں اس کا اس وقت جو علاج ہے واحد وہ ہے احتیاط مطلب ہاتھوں کو دونے کا وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ دویں دوسرا یہ کہ اگر کوئی مطلب بہت ضروری کام نہ ہو تو جہاں پہ بہت زیادہ لوگ کی گیدرنگز ہوتی ہیں تو وہاں سے آپ آوائٹ کریں اور سنیٹائزرز جو ہوتی ہیں ہاتھوں کے اوپر وہ لگاتے رہے ہیں مطلب اس طرح کی چیز میری گاڑی میں پہلے بھی پڑی ہوتی تھی بلکہ بہت پہلے سے ہی پڑی ہوتی تھی تو یہ آپ لازمی رکھیں اور کچھ دیر کے بعد کیونکہ اگر آپ واش نہیں لٹ سپوس کر سکتے تو یہ اگر آپ ہاتھوں میں لگائیں گے تو اس سے بھی بڑا فرق پڑ جائے گا تو یہ چیزیں ہیں احتیاطی تدابیر ہی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں پریکوشنری میر یہی ایک میرے خیال اس کا فیلحال ایک سلوشن ہے باقی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس طرح کی چیزیں پہلے بھی دنیا میں آ چکی ہیں اور ابھی پھر یہ ایک سویر قسم کی صورتحال ہے کنڈیشن خراب ہے دنیا کے جتنے بھی بڑے ممالک ہیں وہ ایک دوسرے سے کڑا فو چکے ہیں امریکہ نے اپنی مطلب جو باہر کی فلائٹس ہیں اس کو مکمل ختم کر دیا اس کے ساتھ ساتھ یورپ میں بھی یہ چیز ہے گلف کی اگر ہم بات کرتے ہیں سعودی عربیا کوئیت یو اے ای پاکستان نے ابھی تک یہ ڈیسیجن نہیں لیا اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہے کہ آج شاید جو تورخم بارڈر ہے چمن بارڈر ہے تفتان بارڈر ہے وہ تو خیر تفتان بارڈر کو تو بند کیا گیا تھا لیکن شاید کچھ لوگ جو وہاں پہ ظاہرین جاتے ہیں زیارتیں کرنے کے لیے ایران میں مشہد وغیرہ میں تو شاید ان کے لیے وہ اوپن ہے لیکن اس کے اوپر بھی یہ ڈیسیجن لینے کی بہت زیادہ چانسز ہے کہ اس کو مکمل طور پہ بند کیا جا اور انٹرنیشنل جو فلائٹس کا آنا جانا ہے وہ مکمل طور پہ پوسٹ بونڈ کیا جا اور شاید یہ بہتر بھی ہے اس وقت کی ضرورت ہے کرنا پڑے گا کیونکہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پاکستان میں حالات توڑے سے بہتر ہیں فیلحال لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ آوٹ بریک ایسا اگر یہ بڑھ جاتا ہے تو خدا نہ خواستہ یہ چیز زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے پھر اس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا اور پاکستان جیسے ملک کے لئے تو میرے خیال میں اتنی سٹرونگ ہیلت فیسلٹیز نہیں ہیں ہمارے پاس مطلب نہ اس طرح کے ہسپیٹلز ہیں اگر ہسپیٹلز ہیں بھی تو آلڈی وہ اوورلوڈڈ ہیں اگر اسلام آباد کی ہم بات کرتے ہیں پشاور مردان لاہور کراچی کوئٹا یا کسی بھی بڑے شہر کی ہم بات کرتے ہیں چوٹے علاقوں میں تو کوئی اس طرح کی فیسلٹی ہے بھی نہیں اگر ہم جی بی کی بات کرتے ہیں تو مین علاقوں میں تو شاید بڑے ہسپیٹلز موجود ہیں لیکن اگر ریموٹ علاقے ہیں تو وہاں پہ یہ چیز پھر زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے تو اب یہی ہے ہمارے پاس ایک آپشن اور وہ ہے مطلب کیر کرنا وہ ضروری ہے اس کو ہمیں فالو کرنا ہے باقی جو ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے دنیا میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں اور میں چائنا کو بہت زیادہ اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے بہت میں کہتا ہوں جتنا بڑا مطلب مسئلہ ان کو آیا تھا انہوں نے جس طریقے سے اس چیز کو کنٹرول کیا اور بڑے بہتر طریقے سے کیا ہے اور آج مطلب وہاں پہ صرف ایک ڈیت ہوئی ہے اور یہ وہ دن تھے جب دو سو ڈائی سو لوگوں تک ڈیرھ سو لوگوں تک ان کا جو نمبر تھا جو کیجولٹیز تھی مطلب جو لوگ مر رہے تھے ڈیت ٹال تھی لیکن ابھی انہوں نے بہتر کنٹرول کیا ہے تو سارے کنٹریز کو انکلوڈنگ پاکستان ہندوستان ایران افغانستان بنگلہ دیش ہے سرلنکا ہے ساؤت ایشیا میں تو یہ ایسے ملک ہیں جو کمپیرٹیولی کمزور ممالک میں ان کو کہتا ہوں ہیل فیسولٹیز کے حوالے سے یا دوسرا انفرسٹرکچر ان کا اتنا سٹرونگ نہیں ہے تو ان کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ باقی ممالک کے پاس تو پھر انتظامات شاید ہم سے بہتر ہیں لیکن ہمارے پاس اتنی اچھی ارینجمنٹس نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہمیں زیادہ کیرفل رہنا پڑے گا لیٹس سی ہو فور دا بیسٹ اور پینک نہیں کرنا ہم سب نے مجھے بھی کیونکہ ہم سب نے ادھر رہنا ہے کئی باغ نہیں سکتے اور باغیں گے بھی تو کہاں باغیں گے تو یہ ہے کہ کوشش کریں گے کہ احتیاط کریں اور اردگرد کے اپنے جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ میسج دیں کہ پلیز آپ لوگ مطلب نے ماسک پڑھنے کے لیے آپ لوگ جاتے ہیں جس طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں یا کوئی اور گیدرنگز ہوتی ہیں مارکٹس میں روڈز پہ تو کوشش کریں کہ ان کو آوائٹ کریں کچھ دنوں تک انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا مسائل آتے ہیں گزر جاتے ہیں لیکن اس وقت ہمیں بڑی سخت قسم کی کیر کی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ احتیاط کریں گے تو بہتر انشاءاللہ نتائج آئیں گے Thank you very much